السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرم ہے حسن اخلاق اور میں ہوں روبی تارک آج کے اس پروگرم میں ہم حزید صبر اور دعا کی اہمیت کے اوپر بات کریں گے کیونکہ دعا جو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہے ہماری زندگی میں اور دعا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایسی قوت اور طاقت رکھی ہے جس سے انسان کی زندگی بدل سکتی ہے تو آئیے پروگرم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں جب بھی بندہ اس سے مانگتا ہے چاہے وہ صبح مانگے چاہے وہ شام میں مانگے چاہے وہ دن میں مانگے چاہے وہ رات میں مانگے چاہے وہ خوشی میں مانگے چاہے وہ غم میں مانگے چاہے وہ چلتے پھرتے مانگے چاہے وہ بیٹھ کے مانگے جس حال میں بھی اور جب بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا کو سنتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں تو مومن کے لئے اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ رب جو ہے اس نے میری بات سن لی قبول کر لی اور اس کا جواب دیا تو بات یہ ہے کہ جب بھی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالی قریب ہوتے ہیں اس کی دعا کو سنتے ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں تو بات دراصل یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے مختلف طرح کے حالات ہوتے رہتے ہیں جو اس کو پریشان کرتے ہیں بعض اوقات انسان کا لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں تو وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز پر پورے نہیں اترتے اور ایک وقت آتا ہے کہ بعض اوقات وہ ہمیں بالکل ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ایسے میں انسان پریشان ہو جاتا ہے اور جب اس پریشانی میں اور اس غم میں وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس سے مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی دعا ضرور سنتا ہے وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا تو جب بھی لوگ آپ کی ناقدری کریں اور آپ کو اہمیت نہ دیں تو اس وقت پریشان نہ ہو بلکہ کیا کریں اللہ سے رجوع کریں اس سے مانگیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ مثلاً کسی بھی حیثیت میں بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں مثلاً اگر آپ ایک بیٹی کی حیثیت میں ہیں یا ماں باپ کی حیثیت میں یا دوست کی حیثیت میں جب بھی یہ فیل ہو کہ لوگ مجھے امپورٹنسی نہیں دے رہے میری کوئی قدر ہی نہیں ہے میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تو ایسے میں انسان کے جذبات کیا ہوتے ہیں جب ایسی سیچویشنز آتی ہیں یہ رشتداروں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے بعض وقت اولاد کی طرف سے ہوتا ہے بعض وقت شوہر کی طرف سے ہوتا ہے بعض وقت بیوی کی طرف سے ہوتا ہے تو ہر روز ہم ہیارے زندگی میں ایسے حالات پیش آ رہے ہوتے ہیں اور ہر روز ایک انسان کتنا زخمی ہوتا ہے کتنی دفعہ ہرٹ ہوتا ہے اور اس کی رییکشن کے طور پر پھر کیا کرتا ہے کہ دوسروں کے اوپر وبال اتارتا ہے اس کا غصہ دوسروں پر اتارتا ہے یا پھر اپنے ہی اندر جلتا رہتا ہے کڑتا رہتا ہے پریشان ہوتا رہتا ہے اور پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے تو ایسے تمام موقع پر کیا کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اور اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اس سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو قریب ہے وہ مجیب ہے وہ ہی مشکلوں کو دور کرتا ہے وہ ہی حالات کو چینج کرتا ہے اور انسان کے لئے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے اور اس کا اپنے بندوں کا مانگنا جو ہے وہ اسے بہت پسند ہے ایک حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اس سے نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کوئی گھڑی ایسی نہیں تھی کہ جس میں آپ نے دعا نہ کی ہو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غم خوشی ہر موقع پر آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہ سے رجوع کیا کرتے تھے کیونکہ یہ دعا مانگنا کیا ہے دراصل انسان کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ قریب ہے اسی کے اوپر توقع کرنا ہے وہی ساری مشکلات دور کرتا ہے وہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تو لوگ ہماری مدد کرتے ہیں یا ہمارے کام آتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کو دعا میں انسان کا رونا بہت پسند ہے اور آپ دیکھئے کہ آہوزاری کرنا بہت پسند ہے اور بعض اوقات ہم اپنے لئے بھی روتے ہیں اپنے بچوں کے لئے روتے ہیں اور لوگوں سے رو رو کے فریاد کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے لیکن جب ایک بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے رو کر مانگتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کی وہ دعا ساتوں آسمان تک عرش تک پہنچ جاتی ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ انسان کی مصیبت کو بھی دور کرنے کا باعث بنتی ہے اور اگر مصیبت آ چکی ہے تو وہ اس کو ہلکا کر دیتی ہے ایک روایت میں آتا ہے مصدرک حاکم کی روایت ہے کہ دعا آئی ہوئی مصیبت اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفع دیتی ہے پس اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑ لو یعنی اپنے لئے خوب خوب دعا کیا کرو اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے قبولیت کے لئے بھی تین صورتیں بتائی ہیں جو ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتی ہیں کہ یا تو جب انسان دعا کرتا ہے دے دی جاتی ہے اور بعض وقت وہ چیز نہیں دی جاتی لیکن اس دعا کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو اس مصیبت کو روک دیا جاتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کا عجر و ثواب انسان کے لئے آخرت میں زخیرہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور اسی میں ہمیں ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں مشکلات مصیبتیں آتی ہیں یا کوئی حادثہ لکھا ہوتا ہے تو انسان بعض وقت دعائیں کرتا رہتا ہے تو جو وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہ چیز اس کو نہیں ملتی لیکن اس کے بدلے میں کوئی بہت بڑی مشکل اس سے ہٹا دی جاتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک چیز اگر مانگ رہے ہوں اور وہ چیز ہمیں مل جائے لیکن اس کے بعد ایک اتنی بڑی مصیبت آ جائے کہ جو اس ساری چیز کو بھی لے جائے اور اور بھی بہت کچھ ہماری زندگی سے چلا جائے لہٰذا اللہ سبحانو تعالیٰ کو پتا ہے وہ جو کچھ بھی بندے کے لیے کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہترین ہوتا ہے ایک اور روایت میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے اور اللہ سے آفیت مانگنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی اللہم انی اسعالک من فضلک العظیم اور اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم انی اسعالک العافیہ تو یہ دعائیں جو ہیں یہ بہت مفید ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بندہ جب آجزی کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے کہ اے اللہ میں تو بہت تیرا حکیر سا بندہ ہوں لیکن تو بڑا ہے تو رب ہے تو سب سے بڑا ہے تو دینے پر قادر ہے تو ایسا بندہ اللہ کی نگاہ میں بہت معزز ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ جب بندے بندوں سے مانگتے ہیں ایک دفعہ بندے دے دیتے ہیں دوسری دفعہ دے دیتے ہیں لیکن تیسری دفعہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی سے جتنی مرتبہ انسان مانگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو وہ عطا کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور اللہ سے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگنی چاہیے صحابہ کرام کا جب جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے کرتا تھا تو وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے تو اس میں مانگنے میں دو چیزیں آتی ہیں انسان اللہ سے بڑی بڑی چیزیں بھی مانگے اور بعض دفعہ impossible چیزیں بھی مانگے وہ تو رب ہے نا وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ دے سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے اور اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سال ہا سال ایک دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو اس کی قبولیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ ہی ہمیں دے دیا جائے بعض اوقات کسی ایک چیز کا ملنا آپ کو ایک بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے اللہ سبحانو تعالی مہربان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بڑی خیر آپ کو ملے تو اس وجہ سے اللہ سبحانو تعالی کیا فرماتے ہیں کہ ابھی یہ لے لو اور اس کے بعد تم انتظار کرو اور پھر تمہیں وہ بھی مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو کیونکہ بعض دفعہ بندے کو جب وہ چیز مل جاتی ہے تو انسان پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق وہ کنیکشن ویسا نہیں رہتا لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی طرح رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملا ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی تو دعاوں میں بھی آپ دیکھئے کہ بعض دعائیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو فوراں قبول ہو جاتی ہیں جس میں ہمیں بنی اسرائیل کے تین لوگوں کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے اور بارش ہوئی تو انہیں ایک غار میں پناہ لینی پڑی اب جب وہ غار میں رکے تو اس کے آگے ایک بڑا سا پتھر آ گیا اور غار کا مو بند ہو گیا تو ان تینوں نے کہا کہ چلو ہم دعا کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی ایک جو نیکی انہوں نے کی ہوئی تھی اس نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پتھر جو ہے تو بعض اوقات انسان کچھ مانگتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فوراں اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں لیکن بعض دفعہ تاخیر ہو جاتی ہے اور وہ بھی اللہ کی حکمت کے اور مسلحت کے مطابق ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض دعائیں بہت دیر سے قبول ہوتی ہیں جیسے عیوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے ان کو سکن ڈیزیز ہو گئی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کی دعا اٹھارہ سال کے بعد قبول کی اٹھارہ سال تک وہ اس بیماری میں رہے اور اس کے بعد ان کو شفا نصیب ہوئی تو اللہ کی وہ مسلحت ہوتی ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی خاص سیچویشن میں رکھیں تاکہ ہم اللہ سے مانگتے رہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دنیا کے بجائے آخرت میں زخیرہ کر دی جاتی ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ جانتے ہیں کیونکہ بعض وقت انسان کے عمل اتنے زیادہ نہیں ہوتے یا پھر وہ ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہے اور ان کو زائے بھی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی عبادات اتنی نہیں ہے اس کا عمل اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن وہ شخص دعائیں بہت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانو تعالیٰ اس کی ان دعاؤں کو زخیرہ کر لیتے ہیں کہ آخرت میں جب یہ جائے گا تو وہاں پر اس کے کام آ جائیں گی اور اس کے لیے نجات کا باعث ہوگا لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کوئی بھی چیز ہماری زائے نہیں کرتے جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ اس کو لکھ لیتے ہیں اور یا پھر اس دنیا میں عجر دیتے ہیں یا جلدی دیتے ہیں یا دیر سے دیتے ہیں اور یا پھر آخرت کے لیے وہ ساری چیزیں اس کی جمع ہو جائیں گی اور وہاں پر جب انسان جائے گا تو انسان کہے گا کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی یعنی اتنا زیادہ اس وقت اس کو دعاوں کی ضرورت ہوگی پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ جو ہے بعض اوقات ہماری دعائیں فوراں کیوں نہیں قبول کرتا کیونکہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ جب بندے پلٹ پلٹ کر بار بار اس سے مانگتے ہیں اور اس کو اچھا لگتا ہے کیونکہ بعض اوقات جب ہمیں کچھ مل جاتا ہے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم بھول جاتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں یہ بالکل ایسے ہی کہ بچے جو رو کر اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتے ہیں تو ماں باپ نہیں دیتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ چیز ان کو دے دی تو یہ پڑھیں گے نہیں یا اپنی صحت خراب کر لیں گے یا کسی اور طرح کا نقصان کر لیں گے اسی طرح ہمیں بھی جو چیز اگر مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہم فسل جاتے ہیں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اللہ کے ساتھ ہمارا پھر وہ کنیکشن نہیں رہتا اس وجہ سے اللہ سبحانو تعالی انسان کو اس وقت وہ چیز نہیں دیتا لیکن دعا مانگنا ہر حالت میں انسان کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی پس اے بندگانِ خدا تم ضرور دعا مانگا کرو اور دعا سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی چیز عزت والی نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا انسان کو ہر حالت میں فائدہ دیتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے وہ ایک بہترین حدیہ بھی ہے ایک بہترین تحفہ بھی ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لئے بہترین تحفہ اس کے لئے دعا کرنا ہے اور اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندوں کا اپنے مردوں کے لئے بہترین حدیہ ان کے لئے بخشش کی دعا ہے یعنی جو لوگ ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دعاوں کا تحفہ ملے اور جب وہ ملتا ہے تو ان کو اس سے زیادہ پیاری اور عزیز اور کوئی چیز نہیں ہوتی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی خدمات کے اوپر ان کو دعائیں دیا کرتے تھے ایک مرتبہ جنگ تبوک کے موقع پر کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہو نے کئی اونٹ کھانے پینے کے مسلمانوں کو دیئے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کے لئے دعا فرمائی اور فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا تین مرتبہ آپ نے فرمایا اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کے لئے دعا کریں اسی طرح حضرت سعید بن ماز جب جنگ احزاب میں زخمی ہوئے اور اس کے بعد شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا انتہائی صدمہ پہنچا آپ نے ان کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھا اور دعا فرمائی کہ یا الہی تیری راہ میں سعید نے بڑی زہمت اٹھائی اس نے تیرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور حقوق اسلام ادا کیے الہی تو اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنا جیسا تو اپنے دوستوں کی روح کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ ستر ہزار فرشتے سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شریک ہوئے پھر اسی طرح دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے بعض وقت انسان کی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس کے قریبی رشتے دار اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس کے بہن بھائی اس کے ماں باپ اس کے بچے سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت انسان اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے لیکن اس وقت پھر انسان سوچتا ہے کہ ایک در تو کھلا ہے ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ اس رب کا ہے جو اپنے بندے کو ایسے نہیں چھوڑتا اور اس کے دکھ سکھ اور اس کے مسائب میں اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی آتا ہے بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اسی طرح ایک شخص آپ کی خدمت پہ آیا اور اس نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا اس اللہ کی طرف جو اکیلہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو وہ تمہاری مشکل کو دور کرتا ہے جنگلوں میں راہ بھول جاتے ہو اور اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور جب تمہاری کوئی چیز کھو جاتی ہے اور اس سے مانگتے ہو تو وہ واپس لوٹا دیتا ہے جب قہد سالی میں اس سے دعا مانگتے ہو تو وہ مصلہ دھار بارش پرسا دیتا ہے یعنی ہر پریشانی اور مشکل میں انسان جب رب سے رجوع کرتا ہے تو اس کی ساری مشکلات دور کر دیتا ہے اسی طرح اس میں ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے عجیب کہ ایک شخص تھا کہ جو مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے کرتا تھا تمشک سے ایک جگہ پر تو ایک مرتبہ ایک مسافر آیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے فلان جگہ لے جاؤ اس نے اس کو بٹھا لیا اپنے خچر کے پیچھے اب یہ لوگ جب جنگل میں پہنچے تو این جنگل کے بیچ میں وہ شخص اترا اور اس نے چاکو سے اس کے پر وار کیا وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے تم مجھے چھوڑ دو تم میرا مال لے لو میرا خچر لے لو مجھے چھوڑ دو تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا مال اور تمہارا خچر تو ویسے ہی میرا ہو گیا لیکن میرا یہ اصول ہے کہ میں جس کی چیز لیتا ہوں میں اس کو قتل کر دیتا ہوں اس نے بڑی منت سماجت کی کہ دیکھو مت مارو لیکن وہ نہ مانا تو اس نے کہا کہ دیکھو دو رکعت نماز مجھے پڑھنے دو اور اس کے بعد اس نے یہی آیت تلاوت کی اور اس نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص گھوڑے پر سوار آ رہا ہے اور وہ آیا قریب آ کر اس نے اس ڈاکو کا سر کلم کیا اور واپس جانے لگا تو وہ پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے بندے تم نے اتنی مدد کی تم مجھے بتاؤ تم کون ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں جب تم نے اللہ کو یہ پکارا کہ کون ہے کہ جو بیبسوں اور مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا تو بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی دکھوں میں اور پریشانیوں میں اور غموں میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ہی اس کی پکار کو سنتا ہے اس کو جواب دیتا ہے اور اس کو اس کی اس مشکل اور مسائل سے نکالتا ہے تو ہمیں بھی اپنی تمام مشکلات میں اپنے مسئلوں میں اپنی پریشانیوں میں کسی اور کی طرف نہیں جانا ہمیں اللہ کی طرف جانا چاہیے اس سے مانگنا چاہیے کیونکہ وہی سب کچھ دینے پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ساری حاجتیں اسی کے سامنے رکھیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اطوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ